ہر سال کی طرح اس سال بھی شارحین کو کئی بڑے ستاروں کی فلمیں دیکھنے کو ملیں گی ان فلموں میں لال سنگھ، چدھا، وکرم ویدہ، تھینک گوڈ، کبھی عید کبھی دیوالی اور رکشہ بندن شامل ہیں بولی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر خان کئی سالوں بعد تھری ایڈیٹس کے بعد ایک مرتبہ پھر کرینا کپور کے ساتھ بڑی سکرین پر چلوا گر ہوں گے ان کی آنے والی نئی فلم لال سنگھ، چدھا، گو، گیارہ اگست کو دنیا بھر کے سینیما گھروں میں ریلیس کیا جائے گا کئی سالوں بعد دنیا بھر میں لاکھوں افراد کے دلوں پر راج کرنے والے ہرتک روشن اور سیف علی خان اسکرین پر ایک ساتھ نظر آئیں گے ان کی فلم وکرم ویدہ روان برز تیس ستمبر کو ریلیس ہوگی سلومیاں کی فلموں کو دنیا بھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے کبھی عید کبھی دیوالی اس فلم میں سلمان خان اور پوجہ ہگڑے مرکزی کردار نبھائیں گے جبکہ شہناس گل کی سلمان خان کے ساتھ ڈیبیو کرنے کی توقع کی جا رہی ہے اس فلم کو روان برز تیس دسمبر کو ریلیس کیا جائے گا اجے دیوگن کی کومیڈی فلم ٹوٹل دھمال کے بعد اجے دیوگن، اندرہ کمار کی دوہزار انیس کی ایک اور کومیڈی فلم تھینک گوڑ میں نظر آئیں گے یہ فلم جولائی کے آخر ہفتے میں ریلیس ہونا تھی لیکن پروڈیوسر بھشن کمار نے بھارتی ویب سائٹ کو بتایا ہے کہ حتمی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے